سندھ میں طاقتور مانسون سسٹم کا راز کراچی سمیت صوبے کے بیشتر شہروں میں وقفے وقفے سے بارش سندھ میں سمندری طوفان کا الٹ جاری ڈیپ ڈیپریشن کا صبح سمندری طوفان برنے کا خطشہ محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون الٹ جاری کر دیا کراچی میں آئندہ تین روز میں ڈیٹھ سو سے دو سو میلی میٹر بارش کی پیش گوئی سندھ کی ساہلی پٹی میں بارشوں کا امکان کراچی میں آج سکول بند رکھنے کا اعلان نوٹیفیکیشن جاری وفاقی اردو یونیورسٹی میں آج ہونے والا داخلہ ٹیسٹ مواخر ماہی گیروں کو اکتی سو گز تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ سمندر میں نہانے پر پابندی آئے دفعہ ایک سو چوالیس نافیس سندھ میں بھی بات لوگ کی نون سٹاپ ایننگز اندر اونے سندھ کے مختلف شہروں میں تیز بارش نشیبی علاقے سے ریاب مختلف حاصلات میں دو بچوں سمیت چھے آفراد جانبہ پتید میں مسلسل تیسرے روز وقفے وقفے سے بارش پانی گھروں اور دکانوں میں داخل نشیہرفے روز میں پانی آباتیوں میں داخل متاثرین کی کشتیوں سے محفوظ مقامات پر منتقلی حیدر آبات، نماپشا، مٹیاری، سانگھر، تھٹھا، سجاول میں بھی برے حالات حیدر آبات میں تعلیمی داروں میں آج بھی چھٹی کا نوڈیفیکیشن جاری مونسون نے پنجاب کو پانی پانی کر دیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادار بارش لہور میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سنسلہ جاری ملکہ ایک احسار میں بھی تیز بارش پہاڑی نالے بپھر گئے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ جہلم کی گلیاں اور سڑکیں دریا بن گئیں لوگ میت پیدر لے کر جانے پر مجبور اکارہ میں چھت گرنے سے خاتون اور بچہ جامحق بورے والا میں کرنٹ لگنے سے دو سالہ بچہ جان سے گیا پاک پتر میں چھت گرنے سے تین خواتین سمیت چھے افراد زخمی ڈڈیالہ آزاد کشمیر میں موسلادار بارش کا سلسلہ جاری مزفر آباد میں بارش کے باعث آر سکولز میں چھٹی دے دی گئی سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر سیزن کی پہلی برف باری ایک ان سے زائد برف باری کے بعد موسم شدید زرد بالا کوٹ اور وادی خاغان میں وقفے وقفے سے بارش شہرائے کراکورم چلاس سے گلگت سیکشن تک لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند گاڑیوں کی لمبی لائنیں جو دنشت گردی دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے بعد بدکسمتی سے اس نے سر اٹھایا ہے اس کا سر کچھ لے جائے گا اور ہماری جو جوانوں نے افسروں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ رائے گا نہیں جائیں گی افاج پاکستان کے جو سربراہ یہاں بیٹھے ہیں جنرل ناصر منیر ان کی لیڈرشپ میں اس مرلے کے عبور کریں گے جو دنشت گرد ہیں جو پاکستان دشمن ہیں ان کے ساتھ ناصر کے کوئی ڈالیک کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کا خاتمہ اس ملک کے ترقی روخشالی کے لیے ناگزیر ہے ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہانے والوں کا سر کچھلا جائے گا سواہتا کا لہو رائے گا نہیں جانے دیں گے دشت گردوں کا ہر صورت صفایہ کریں گے کوئی شک نہیں آرمی چیف کی قیادت میں یہ مرحلہ عبور کریں گے وزر آسم شہباز شریف کا دوٹوک مواک کے کوئیٹا میں بیکس کمیٹی کے اشلاس اعلام ہی اچاری کمیٹی کا دشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے کاس میں اداروں کے ترمیان انٹیلیجنس شیئرنگ اور رابطے مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ وزر آسم نے کہا ملک دشمنوں کے ساتھ پیائد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دشت گردوں اور گھوس پیٹیوں نے ناکام سکیم بنائی گواتر میں دھرنے کرنے والوں کو ملک کے خوشحالی سے کوئی مطلب نہیں وزر آسم نے پالیسی بھی واسے کر دی اٹھالیس کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران کی بلوجستان میں تائینات کی جائے گی آدھے افسروں کو فوری ایک سال کے تائینات کیا جائے گا ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں آرمی چیف جنرل آسی مونیر نائب وزر آسم وفاقی وزر داخلہ وزر آلہ بلوجستان سمیت آلہ حکام بھی موجود ہے میں نے وزر آسم صاحب سے بھی کہا کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے مگر میں نے چیف منسٹر سندھ کو کہا ہے کہ جائیں آپ ان کے وفاق کے نمائندے سے ملے اور اگر آپ صبح سندھ کو سستی بجلی اس طریقے سے پہنچا سکتے تو بھار میں جائیں میرا سولر شورر آپ ایسے کریں وزیرالہ سندھ کو پنجاب میں سستی بجلی پروگرام کا جائزہ لینے کا ٹاسک بلاول بھٹو زرداری کا نے کہا کہ وزیرالہ سندھ کو کہا ہے وفاق سے بات کریں اگر ہم بھی پنجاب کی طرح سستی بجلی دے سکتے ہیں تو سولر پروگرام بھار میں جائے عوام کو دو مہینے ریلیف کے چکر میں بارہ مہینے تکلیف ملتی ہے تو سولر نظام بہتر ہے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا ایسا فیصلہ جو بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کے بعد کیا تھا اس کا خمیازہ عوام آج تک مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں اب نہ تو لانگ مارچ ہے نہ ادم اعتماد اب ایسا فیصلہ سمجھ سے باراتر ہے اگر وفاق کا نمائندہ ہمیں قائل کر دے تو ہم عمل کریں گے اگر وفاق کا منصوبہ متنازے ہوا تو ہمارا ساتھ دیں وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے تو عوام کا فائدہ ہوگا پنجاب کی عوام کو اگلی گرمیوں میں بھی بیلوں میں رولیف دینے کا منصوبہ وصرالہ پنجاب پریم نواز کا کہنا ہے رولیف کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیا عوام کو رولیف اور مخالفین کو ہونے والی پریشانی سے حیرانی ہوئی بیلوں میں رولیف دینے پر پریس کانفرنسیں کی گئی مقابل بازی کی گئی کام کرنے اور باتیں کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے بجلی بیلوں میں رولیف نواز شریف کا ویجن ہے ایک ایڈٹ نواز شریف کو ہی ملنا چاہتے منصوبے پر عمل درامت کے لیے وزر آسل کو بھی خیراج تحسین وزرالہ پنجاب مریم نواز کی گورنمنٹ کریٹ ہائی سکول آمد بیک ٹو سکول پہم کا عصرہ کر دیا پچیوں سے ملنے کے لیے کلاسٹروم بھی پہنچے گی دوسرے لوگ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں ہم آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کا انتخابی منچوٹ دیکھ لے اس میں بجلی کے موجودہ مسائل کا حل موجود ہے اگر وفاق حکومت صحیح چیزوں کا اعلان کرے تو سستی بجلی بنے گی بجلی کے بل سے ہر کوئی پریشان ہے سندھ رینجرز اور پولیس کا کچھے میں آپریشن انتہائے مطلوب ڈاکو حلاق دو سخمی فائرنگ کی تباتے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور دو سخمی ہو گئے شہید اہلکار کی نماز جنازہ ڈسٹرک پولیس اہلکوارٹر میں ادا تشوار رینجرز کی مطابق سندھ حکومت کی طرف سے حلاق ڈاکو کی سر کی قیمت مقرر ہے علاقے کا محاصرہ کر کے چھے مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا آپریشن کی طوران داکوں کو ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا قومی ٹیم کا آج نیا امتحان پاک بانگلہ دیش ٹیس سیریز کا دوسرا میچ آج شروع ہوگا شاہین افریدی پلائنگ 11 سے آؤٹ میسٹری سپینر عبرال احمد اور فاسٹ بولر میر حمزہ ٹیم مین ریڈ بول ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گریسپی کا کہنا ہے شاہین افریدی ابھی باپ بنے ہیں چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ وقت گزاریں آل راؤنڈر آمیر جمال فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کر پائے اولمپک گورڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو حلال امتیاز عطا کر دیا گیا ایوان سطر میں ارشد ندیم کے احساس میں خصوصی تقریب سطر مملکت آصیف علی زرداری کیا ارشد ندیم سے ملاقات آصیف علی زرداری نے اپنی طرف سے دس کروڑ انعام کا اعلان کیا سطر مملکت نے کہا ارشد ندیم نے ملکہ سر فخر سے بلند کر دیا لا تعداد نوجوان کھلاڑیوں کو بھی متاثر کیا ہے کیپی حکومت کی صوبائی اسیمبلی سے منظور قرارداد وفاق کو بھیجنے کی منظوری وزیر علالی امین گرنپور کی زیر صدارت صوبائی کامینہ کا اجلاس قرارداد میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی اور ساتھیوں کے خلاف مقدمات میں ثبوت کی کمی تھی بانی پی ٹی آئی کی عمر اکتر سال ہے انہیں صحت کے خطرات کا سامنا ہے بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائیں بانی پی ٹی آئی کی جبری حراست کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں بانی پی ٹی آئی کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر یونیورسٹی میں احتجاز یونیورسٹی کے قصے سے پھری ای میلز اور احتجازی پیٹیشنز ملنا شروع پیٹیشنز پر بانی پی ٹی آئی کو یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے لئے انتہائی غیر معصوم امیدوار کرا دیا گیا برطامی اقبار ڈیلی میل کے مطابق پیٹیشنز پر بانی پی ٹی آئی پر کرپشن کیسز طالبان کی حمایت اور مقالبین کو حراسہ کرنے کے الزامات لگائے گئے کہا گیا سزائی آفتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں دیلی میل نے اپنی سرقی میں بانی پیٹی آئی کو ڈسکریسٹ وزیراعظم کا لکب بھی دیا بانی پی ٹی آئی کی حقیقت دنیا کے سامنے آیاں ہو گئی وزیراعظم کے مشیر باریسٹر اقیل نے کہا بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ورزی کی وہ اپنی غیر قانونی حرکات کے وجہ سے جیل میں ہیں کاش کو بلاول صاحب کو پوری بات بتا دیتا کہ پنجاب کے دو منصوبے ہیں وزیراعظم پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں سولر آنے کے انتظار میں بلو میر علیف بات میں سولر پروگرام بھی ملے گا صدر مملکت نے اسلام آباد بلدیاتی ترمیمی بل کی منظوری دے دی اوپوزیشن کی شدید مخالفت کے باوجود دونوں ایوانوں نے بل منظور کیا تھا گوورنر سندھ کامرنٹی سوری کی سیاست پر پابندی لگانے کی تجویز کہتے ہیں جد ماہ کے لیے سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے تمام جماعت اور سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا مسلم لگ نون کی قومی اسمبلی میں ایک اور نشست بڑھ گئی این اے اناسی گجرانوالا میں دوبارہ گنتی نون لگ کے ظلفے کار بھینڈر تین ہزار تئیس ووٹوں سے کامیاب قرار یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف مولاسمین کا اسلام آباد میں دھرنا جاری مولاسمین کا مطالبات یہ منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کہا پیو تک مطالبات نہ مانے تو ٹیچ آف جائیں گے ریڈ جان جانے والے راستے تاہال بند بلاش ٹیپو قتل کیس کے ملزم احسن شاہ کی مبینہ آڈیو سامنے آگئی احسن شاہ نے مبینہ طور پر جیل سے خاتون دوست کو فان کیا کہا میں نے ایک ماہ کے اندر بیرون ملک چلے جانا ہے جانے سے پہلے گرفتار کرنے والے شخص کا کام کر کے جانا ہے اچھرا پولیس نے مقدمہ درس کر لیا خاتون تیفی بٹ اور گوگی بٹ نامزد سعودی حکومت نے بیمار افراد کے حج کرنے پر پابندی آئید کرتی صرف تندرست اور توانہ افراد ہی حج پر آسکیں گے ہیلتھ ایڈوائزری جاری گردہ، دل، پھےپڑے، جگر اور کینسر کے پیچیدہ مریضوں کو سفرے حج کی اجازت نہیں ہوگی